بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا فرما میتز کا علم تو انشاءاللہ ہم حاصل کری لیں گے ہمیں اس علم کی کوشش بھی کرنی چاہیے جو ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان دے ہمیں کامیابی کا مطلب بتائے اور سچی خوشی اتا کرے تو پیارے بچوں وہ علم جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے اور وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ کامیابی کیا ہے ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے میرا رب کیسا ہے اور سچی خوشی کس کو کہتے ہیں سکون اور اتمنان کیا ہوتا ہے تو آج سے اپنے اوپر قرآن جید ترجمے سے پڑھنا لازم کر لیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم 1.4 ایکسرسائز کریں گے ہمارا جو پہلا قویسچن ہے وہ ہے which of the following product of matrices is comfortable for multiplication ان میں سے کونسی matrices کو multiply کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ matrices کو multiply کرنے کے لیے the number of columns of the first matrix must be equal to the number of rows of the second matrix اب جیسے یہاں پہ 3 columns ہیں first matrix کے اور second matrix کی 3 rows ہیں تو these are this matrices comfortable for multiplication اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2 matrices ہیں first کے 2 columns ہیں اور second کی 2 rows ہیں تو یہ بھی جو ہے comfortable for multiplication ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں ایک column ہے اور 2 rows ہیں تو اس کے لیے one is not equal to 2 تو ہم اس کو کہیں گے this is not comfortable for multiplication اب پھر ایک اور example آپ دیکھیں اس میں بھی matrix کے first کے 2 columns ہیں اور second کی 2 rows ہیں تو اس کو بھی ہم comfortable for multiplication tick لگائیں گے next ہے اس میں بھی 3 columns اور 3 rows ہیں تو یہ جو ہے number of columns is equal to the number of rows تو اس کو بھی ہم tick لگائیں گے اب ہمارے پاس next question ہے ہم نے A اور B کو multiply کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے verify کرنا ہے کہ B اور A کو multiply کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو ایک تو یہ comfortable ہیں دو ہی columns ہیں اور دو ہی rows ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے first row کو column first matrix کی row کو اگر آپ column کی شکل میں لکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی 3 0 کو 3 6 کو اور 0 5 کو آپس میں multiply کر کے آپ نے add کرنا ہے تو ہمارے پاس 18 آ گیا پھر اسی طرح آپ نے second row کو first column سے multiply کرنا ہے تو آپ second row کو بھی column کی شکل میں لکھ لیں minus 1 اور 2 minus 1 6 سے multiply ہوگا اور plus 2 into 5 ہمارے پاس یہ 4 آ گیا تو یہ ہم اس طرح سے 18 اور 4 جو ہے وہ اس کا result لکھیں گے آپ دیکھیں اس کے 2 by 1 order ہے وہی جو کہ ہونا چاہیے اب آ کر آپ دیکھیں تو اگر ہم B اور A کو multiply کرتے ہیں تو B میں 1 column ہے اور A میں 2 rows ہیں تو یہ multiplication کے لیے possible نہیں ہے کیونکہ 1 is not equal to 2 تو B A is not possible اب ہم نے یہ ہمارے پاس equation ہے تو ہم نے ان کی products جو ہیں وہ find out کرنی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 1 اور 2 کو column کی شکل میں لکھ لیں تو 1 کو 4 سے ہم نے multiply کرنا ہے اور 2 کو ہم نے 0 سے اور ان دونوں کو پھر add کر دینا ہے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 4 اس کے بعد اسی طرح ہم 1 اور 2 کو ایک column کی شکل میں لکھ لیں تو 1 multiplied by 5 plus 2 into minus 4 تو یہ ہمارے پاس minus 3 اس کا answer آ جائے گا یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ اس طرح سے first row کو column کی شکل میں لکھ لیں اب ہم اس کے بعد کی چھوٹی example آپ کو try کریں next question ہے اس میں ہم A portion کریں گے آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے first جو row ہے اس کو 2 اور 3 column کی شکل میں لکھا اور اس کے بعد 2 کو 2 سے multiply کر دیا اور plus 3 into 3 تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ first row کو آپ elements کو column کی شکل میں لکھ لیں اور پھر ان کو multiply کر کے ان کا addition کر لیں اب ہم نے first row کو second column سے multiply کرنا ہے اس میں بھی ہم 2 کو 1 سے کریں گے اور 3 کو 0 سے کریں گے اور ان دونوں کو بیچ میں ہم addition کا sign ڈالیں گے اسی طرح ہم نے پھر second row جو ہے اس کو first column سے multiply کرنا ہے تو اس میں 1 into 2 اور 1 into 3 اور ان کو brackets میں لکھ کے اور ان کو پھر ہم add کریں گے اسی طرح پھر ہم جو second row ہے اس کو second column سے بھی multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 into minus 1 plus 1 into 0 تو وہ بھی اگر آپ جو first row ہے وہ اس کو 1 1 column کی شکل میں لکھ لیں اسی طرح پھر ہم third row کو first column سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0 into 2 آ جائے گا اور plus minus 2 into 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے third row کو جو ہے وہ second column سے multiply کرنا ہے یعنی ہر row کو پہلے first column سے اور پھر second column سے ہم نے multiply کرنا ہے جو پہلا element ہے first row کا اس کو first row کے first element سے اور second کو second سے multiply کرنا ہے اب اگر ہم اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس four plus nine اور minus two plus zero یہ سارے figures آ جائیں گے مزید simplify کریں تو ہمارے پاس یہ answer آتا ہے جو کہ product ہے دونوں matrices کی اور آپ اس کو copy pencil لے کے خود سے بھی solve کریں امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں